ایڈ امبر سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اپنی سگی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا کر اس کی موت کا سبب بننے والے باپ کو مہر سات سال قید ہونے پر لڑکی کی فیملی دلگرفتہ رہ گئی میل اون لائن کے مطابق سات سالہ جوزف میک جین نامی اس درندہ صرفت انسان نے اپنی سترہ سالہ بیٹی میگن ریٹ کو کئی سال تک حوص کا نشانہ بنایا تین سال قبل اپنے باپ کے شیطانی سلوک سے تنگ آ کر میگن ریٹ نے سکارٹ لینڈ میں اپنے گھر کے قریب ایک درخت کے ساتھ پھندہ لے کر خودکوشی کر لی تھی پولیس نے جولزف کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جہاں سے اسے صرف سال سال قید کی سزا سنائی گئی اور اب اسے اطلاع دی گئی ہے کہ چودہ فربری کو اس کے پیرول کی درخواست پر سمات شروع ہونے جارہی ہے میگن ریٹ کی 35 سالہ والدہ جی مامک کیون اور دیگر فیملی میمبرز کا کہنا ہے کہ اس درندہ صرف شخص کو اتنی کم سزا ہونے پر وہ شدید صدمے سے دو چال ہیں اسے تو جیل میں ہی موت آنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے اپنی سگی بیٹی کو سالہ سال تک جنسی حوص کا نشانہ بنایا اور اسے موت کو گلے لگانے پر مجبور کر دیا